ہیلو دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ سے ریلیٹیڈ کچھ ایم سیکیوز جو آپ کو آنے والے ایگزیم میں ہلپ ضرور کریں گے ویڈیو کو اینٹریک دیکھتے رہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس کریں ویڈیو کر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائکن کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو دوستو کل کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو اگر ہم بیلنس ایز پر کیش بک لیتے ہیں تو یہ جو ترمز ہیں ان کو کیش بک میں ایڈ کیا جاتا ہے reconsolation statement بنانے کے دوران اور یہ جو terms ہیں ان کو subtract کیا جاتا ہے less کیا جاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم balance as per passbook لیں تو یہ جو terms ہیں ان کو وہاں پر less کیا جاتا ہے اور یہ جو terms ہیں ان کو وہاں پر add کیا جاتا ہے اور نیچے یہ جو balance ہے اگر ہم balance as پر یہاں پر اوپر cashbook لیں تو نیچے ہمیں لکھنا پڑتا ہے balance as as per passbook اور اگر ہم اوپر balance as per passbook لیں اور نیچے ہم پھر لکھتے ہیں balance as per cashbook یہ important terms ہیں جب آپ bank reconsolation statement بناتے ہیں تو start کرتے ہیں آج کا تو پہلا question ہے یہاں پر choose the correct option آپ کو ان میں سے صحیح option کو چننا ہے کونسی صحیح option ہے question کو پڑھنے کے بعد اچھے سے پڑھئے گا someone is cashbook showed a debit balance of 7500 یہاں پر جو balance دی گئی ہے وہ balance as per cashbook ہے تو cashbook میں کیا balance دی گئی ہے 7500 as yet کہتے ہیں کہ آپ نے دو checks کو بیجا تاکہ وہ آپ کے account میں جمع ہو جائے لیکن وہ جمع نہیں ہوئی تو ہم نے کیا کہا تھکل check sent to bank but not collected ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ کیا کریں گے minus کریں گے تو یہاں پر ہم نشان رکھیں گے فیلحال یہ 500 بھی minus ہوگا اور یہ جو 700 ہے یہ بھی فیلحال minus ہوگا آگے دیکھیں گے اس amount میں سے وہ ہم بعد میں calculation کریں گے none of the three checks of the rupees 600, 800, 1200 issued on the 28th march was presented to the bank for payment اس کے بعد آپ نے یعنی business نے ہی کچھ لوگوں کو checks دی کہ جائیے آپ ہمارے account سے پیسے نکالیے لیکن وہ بھی نہیں نکلے آپ کے account سے تو جب نکلے ہی نہیں وہی رہے تو آپ ان کو کیا کریں گے آپ ان کو واپس سے اپنے cash book میں add کریں گے جو ہم نے کل پڑھا تو ہم یہ کیا کریں گے یہ 600 بھی add کریں گے یہ 800 بھی add کریں گے اور یہ جو 1200 ہے یہ بھی ہم واپس cash book میں add کریں گے یہ ہم بعد میں کریں گے اس کے بعد ہم فیلحال آگے پڑیں گے on 31st march the bank credited sumanus account with rupees 125 for interest but the same was not recorded in the cash book کہتے ہیں اس کے بعد bank نے آپ کے account میں suman کے account میں 125 روپے interest add کیے تو ہم نے کل ہی پڑھا کہ جب وہ bank interest pay کرتا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کو cash book میں add کریں گے تو یہاں پر ہم 125 کو بھی add کریں گے آگے دیکھیں گے bank charges amount rupees 15 have not been entered in the cash book اور اس کے بعد کل ہم نے کہا کہ جو bank charges ہوتے ہیں یعنی جو bank ہمارے account سے پیسے کاٹتا ہے as charges جیسے sms charges ہوگے یا کچھ اور charges ہوگے اگر وہ کاٹتا ہے یعنی ہمارے account سے وہ less ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے تو ہم bank charges کو اپنے cash book سے less کریں گے ٹھیک ہے تو 15 rupees جو ہیں ان کو ہم less کریں گے آگے کہا گیا ہے what is the balance as per pass book تو آپ کو بتانا ہے pass book میں آپ کی balance جو ہے وہ کتنی show ہوگی تو بہت ہی آسان سا ہے اب ہم کیا کریں گے کچھ کو minus کریں گے اور کچھ کو plus کریں گے تو add میں ہم نے دیکھا کہ 600 کو add کرنا ہے 800 کو add کرنا ہے اور 1200 کو add کرنا ہے اور 7 میں 125 rupees کو add کرنا ہے تو sum کریں گے ہمارا یہاں total بنے گا 5 2 2 0 1 یعنی 10 225 جو ہے یہ ہمارا یہاں پر amount بنے گا اب ہم اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ less کریں گے اور less میں ہم نے دیکھا کہ 500 روپی یہ ہم less کریں 700 روپی ان کو ہم less کریں گے اور 15 روپی ان کو بھی ہم less کریں گے تو اس طرح ہمارا جو total amount بنے گا یہاں پر وہ بنے گا 5 1 اور 1 2 یعنی 1215 روپی ہم یہاں سے اس کو minus کریں گے تو جب ہم 10 225 کو 12 15 less کریں گے تو ہمارا جو balance ہے وہ کیا بچے گا وہ بچے گا 0 10 9 یعنی 9 10 10 تو اس طرح ہمارا جو balance as پور pass book ہوگا وہ 9 10 ہو جائے گا دوستو reconciliation کو اچھے سے سمجھ نے کے لیے آپ ہماری پشلی دو جو ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیں دوستو امید کرتا ہوں کہ یہاں تک یہ question جو ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں next question کی طرف